السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان لارج پرو سٹیٹ کے بارے میں بے شمار بزرگوں سے احباب سے بزرگان سے واسطہ پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک آسان لفظوں میں کچھ دو باتیں ایسی عرص کر دوں کہ یہ مسائل آپ کے کنٹرول میں آجائیں منیجیبل ہو جائیں نہاک ہماریاں ورنہ دنیا میں پھر خائمخہ میں آپ جب غبرائی وی حالت میں پریشان حالت میں جاتے ہیں تو معالج بھی پھر آپ کے بھلے کی نیت سے فوراں آپریٹ پر ڈال دیتا ہے پھر ایک نئی مزیبہ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں پہلے تو اس کی علامات دیکھ لیجئے کہ ایک تو پشاب اس میں ہر وقت بار بار پشاب محسوس ہوتا ہے اور پشاب بار بار آتا ہے مگر آتا ہے تو پورے پاور اور پریشر سے خارج نہیں ہوتا تکلیف سے آتا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت تیز آرہا جب آپ باتروم گئے تو ہوئی نہیں رہا اکثر اوقات باتروم جانے سے پہلے پہلے نکل بھی جاتا ہے آپ عمر کے حالتیں ہوش میں ہیں پچاس میں ہیں پچپن میں ہیں ساٹھ میں ہیں پیسٹھ میں ہیں تو یہ ساری علامتیں جب آتی ہیں اور آپ اپنا ڈائیگنوز کراتے ہو کہ بھائی مجھے ہے کیا تو پتہ چلتا ہے کہ انلارچ پرو سٹیٹ کا کیس ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے جنرلی کوئی بھی علامات اپنے معالج کو بتائیں آپ کے معالج نے ٹیسٹ لکھا اور ٹیسٹ کے بعد دلٹا ساؤنڈ کر آیا تو پتہ چلا کہ انلارچ پرو سٹیٹ ہے آسان یہ ہو گئی ہر چیز میں جو ہے نا وہ اس میں اپنی سائنس نہیں کھول لینی چاہیے آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے آپ اپنی گاڑی میکینک کے حوالے کر دیں اس کے بعد سارے ٹول ہیں وہ دیکھ لے گا اس کی آواز سے اس کی فیلنگ سے محسوس کر لے گا وہ اپنے تجربے سے کس میں کیا ہے وہ کر لے گا ٹھیک ہے آپ اتنے سارے عوضار کہاں سے لے کے آو گے ڈائیگنوز کرنا تو میکینک جوگ اس آواز سے ڈائیگنوز کر جائے گا تو لہٰذا اپنے آپ کو مالش کی حوالے کر دیں حالات مینیش کرنے کی نیا سے ایک بار دوسری بات ہی کہ احتیاط میں عرض کر دوں کہ یہ ہو کہاں سے رہا ہے ہونے کے اعتبار سے یہ سگریٹ سے ہوتا ہے جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو ائر لاؤگ جاتا ہے ائر لاؤگ جب جائے گا ائر لاؤگ جس طرح ڈیزل انجن میں ائر لاؤگ آ جاتا ہے تو انجن چلنے کا نام نہیں لیتا ائر ڈیڑھ انج کا سپیس رکھتی ہے صرف تو انجن نہیں چلتا ہے جب تک آپ اس کا ائر لاؤگ نہیں نکال دیں اسی طریقے سے انسان کو جب ائر لاؤگ لگنے لگتا ہے تو خدرت ایک مہربانی کرتی ہے کوئی سگریٹ پینے والے کو خانسی کا مرض دے دیتی ہے وہ گھونگ گھون کر کے جو گھونگ گھون کرتا ہے تو اوپر کے ائر لاؤگ اوپر سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے اور نیچرل وے بہال ہو جاتا ہے ٹرافک کلیر ہو جاتا ہے تو سگریٹ پینے والوں پہ خانسی ایک مصیبت پہ دوسری مصیبت تو ہے لیکن خانسی اللہ کی نعمت ہے سگریٹ پینے والوں کو ان کو اگر خانسی نہ ہو تو ان کا ائر لاؤگ بے شمار یونٹ صرف پرو سٹیٹ نہیں بے شمار یونٹ میں کسی بھی یونٹ کو ائر لاؤگ دے کے بڑا غرق کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لال گوش ریڈ میٹ یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے تھنڈا پانی یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے تیس کولڈرنگ ٹھیک ہے نا یہ بھی تیس تھنڈی کولڈرنگ یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے تو یہ چیزیں آپ بن کریں گے اور اس کے بعد کافی شراب سوڈیم یہ چیزیں بھی اس کو نقصان دیتی تو یہ لاؤسز آپ منیج کر لیجئے اگر آپ معالج کے پاس نہیں جانا چاہتے تو اس کو منیج آپ رکھیں آپ یہ چیزیں چھوڑ دیجئے اور اس کی وجوہات میں ایک چیز سٹریس بھی ہوتا ہے سٹریس جب دماغ میں ہوتا ہے نا تو دماغ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کسی بھی یونٹ میں کوئی بھی گڑھ بڑھ دے دیتا ہے دماغ میں ایک بہت بڑا انجینئر بیٹھا ہے بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے بہت بڑا معالج بہت بڑا عالم یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھیں ہیں جب دیکھتی ہیں کہ ہم خطرے میں آ رہے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کر دیتی ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو تو آپ کے مختلف کسی بھی یونٹ میں کچھ نہ کچھ دے دے گا نہیں کچھ نہیں ملے گا تو اس کو خارج دے دے گا تو سٹریس مینجمنٹ کے لیے جہاں بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روغنے کاہو ملے گا پنساری سے میں نہیں دیتا ہے یہ سو پچاس والی چیز ہمیشہ پنساری سے لینی ہوتی میں نہیں بناتا کیونکہ کوریر میں اتنا چارجز لگ جاتا ہے کہ اس کو لاؤسز بہت ہوتے ہیں تو قریبی پنساری سے روغنے کاہو ملتا ہے وہ رات کو پانچ کترے لیا پانچ کترہ تھنڈا پانیوں نرمی سے لگا لیا ماتھے پر کنپٹیوں پر سر کے بیچ میں تو یہ سٹریس مینجمنٹ کا ایک آسان ترین طریقہ ہے روغنے کاہو تو یاد رکھئے گا اسی بات ہی کہ اس میں فائدہ مند چیزیں کیا کیا ہیں جو اس معاملات کو آپ کو فائدہ دے دیں ہم ایک سکس بناتے ہیں ایک سکس اکسیر چھے آسابی غدی اکسیر کو ہم اپنے آئیورویدہ کے کورڈ میں ایک سکس کہتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ایک ہی کورس دیتے ہیں لگے شکر ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ویڈی کوشل ہائیڈرو شیل اور بہت ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ گھر میں کچھ کرنا چاہیں اور آپ کو دوہ دس سے آپ نہیں ہو رہی آپ بہت دور بیٹھے ہو تو آپ اپنے علاج کیلئے کیا کر سکتے ہیں سب سے بہترین ٹراؤٹ فش ٹراؤٹ فش تو خیر رشیہ کے علاوہ ملکوں آسانی سے دس سے آپ نے یہ سیمن فش لے لیں سیمن فش کی کسرت ذرا سے کریں گے تو اس سے بھی معاملات اچھے ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ ٹیمارٹر ٹیمارٹر یہ ابلے ہوئے ہوں اس کا پانی پی لیا یہ کچھے کھانے یہ ٹیمارٹر جو پکا کے کھاتے ہو آپ بیڑا غرق کر دیتے ہو ٹھیک ہے ٹیمارٹر پکا کے کھانا ٹیمارٹر خود ایسڈ ہے جب وہ پک جاتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا چار نمبر بجاتا ہے پکا سلفر ہو جاتا ہے کوپر ویلیو جب سلفر ویلیو میں کنورڈ ہو جائے تو آپ نے بہت بڑا زہر پیدا کر دی اپنی باڈی کے اندر تو اس سے آپ تو بکل لیجئے بروکلی ہوتی یہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہے نٹس کا کھانا نٹس کوئی سے بھی جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ انتہائی مفید ہیں بیریز آپ کوئی سے بھی لیتے ہیں تو بہت مفید ہیں کوئی بھی چیز باڈی میں جام نہ کرے باڈی کو گاڑا نہ کرے چار خون ہے نا آپ کے پاس آپ کے خون کتنے چار تو چاروں خون میں کوئی سے بھی خون گاڑا ہوگا تو یہ پرابلم آ جائے گی سگریٹ پین اپنی جگہ ہے وہ بھی ائر لاؤگ دیتا ہے مگر خون کا گاڑا ہونا بھی ائر لاؤگ دے دیتا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ایچ بی ہے ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن بھی اگر گاڑے پن پر آئے گا تو یہ بھی ائر لاؤگ دے گا سوجن دے گا سوزش دے گا ٹریفک ارفتار کو سلو کرے گا ڈبلو بی سی ہو گیا پلیٹی لیٹس ہو گیا آر بی سی ہو گیا ان چاروں میں سے کسی کی بھی مقدار بڑے گی یا گاڑے پن پر آئے گی تو یہ لاؤسز پیدا ہوں گے تو اس کے لیے میں چھوٹی سیاہ ریزور کر دوں کوشش کریں کہ ہر چار نہیں تو پانچ مہینے بعد آپ ڈانر بن جائیں خون کا تیا کیا کریں بھائی انجین میں سے بار بار پرانا تیل نکالو گے نیا تیل ڈالو گے تو انجین کی زندگی بڑھے گی نہیں بڑھے گی دوسری بات کوشش کریں کہ ہر مہینے نہیں دو مہینے ڈھائی مہینے بعد ہجامہ بھی کروالیا کریں یہ باڈی کی ٹیوننگ ہو گئی ہجامہ الگ ہے اور خون دینا الگ ہے خون جاتا ہے تو رگ و نسوں کا لوٹ کم ہوتا ہے اور ہجامہ کرانے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا خون کی تلچھٹ ہے وہ خارج ہوتی ہے آپ دونوں اعتبار سے فیدے میں رہتی ہو تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ خون جب بھی دیں گے تو فوری طور پر ایک لیٹر انار کا رس لے لیں یا انگور کا رس لے لیں اور اس کی بوتل پیچھے بیلٹ میں لگا لیں پینٹ میں اب ایک تیس منٹ آپ نے چلنا ہے اور یہ ایک لیٹر کی بوتل تیس منٹ میں ختم کرنی ہے پانچ منٹ چل لیا چھے منٹ چل لیا رننگ کر لیا واغ کر لیا اس کے بعد اس کے تین ڈککن پی لیے پھر پانچ منٹ بعد پھر پی لیے پانچ منٹ تو جتنا خون آپ نے پرانا گاڑا بھکواس ایکسپائر ریٹائرڈ خون نکالا تھا اتنی جگہ میں نئی چیز بن جائے گی مگر یہ رننگ لائف میں یہ خون بنے گا آپ سوچو جی میں کوئی دوا کھانے بیٹھ جاؤں گا اس سے خون بناؤں گا مشکل نہیں بنے گا خون بنانے کے لئے اس کو ایک رننگ لائف چاہیے تو یہ بس اتنی سی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا زندگی احسان ہو جائے گی اس میں نہق کی پریشانی ہو نہق کی مہنگی دواں ہو نہق کی آپریشن سے اللہ آپ کو بچانے کو تیار ہے بس یہ چند باتوں پر غور فرما لیجئے گا پھر دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ